نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے اس کے بعد ڈیفکلٹیز ہمیں ڈسکس کی ہیں فورنٹریٹ کی ڈاکمنٹس یوز ہیں فورنٹریٹ کون کون سے ڈاکمنٹ جو فورنٹریٹ میں یوز ہوتے ہیں اس میں پہلا ڈاکمنٹ ہے وہ بلاف لیڈن ہے اس میں دیکھتے ہیں کتاب میں لکھتا ہے کہ if goods are to be despatched کہ جب goods کو بیجنے کے لیے ریڈی کیا جاتا ہے by the ship ship get through from one place to another the receipt issued by the shipping company یعنی کہ یہ جو جس ship company get بیج رہے ہیں اپنا مال اس کی بادکار ہے وہ ایک رسید ایشو کرتی ہے اس کا بیل آف لینڈنگ اچھا اسے بیل آف لینڈنگ کہتے ہیں اچھا اس بیل آف لینڈنگ میں ہوتا کیا ہے بیسیکل یہ ریپریزنٹ کرتا ہے ٹائٹل ٹو دا گوڈز یعنی کہ ملکیت کو مال کی ملکیت کو گوڈز کیناٹ بیل ریسیب فرام در شیپنگ کمپنی اچھا اب کیا ہوگا کہ ایکسپورٹر جو ہوتا ہے نا بیل آف لینڈنگ پھر کہتا ہے بیل آف لینڈنگ یعنی کہ تین اس کی کپیز ہوتی ہے اچھا اب یہ جو تین کپیز ہے بیسیکل یہ کیوں شکریہ ہے ایک ہو سکتا ہے اپنے پاس ایکی کپنی ایک رکے گا ایک سپورٹر اور ایک وہ کر دے گا فیکس کر دے گا یا وہ سینڈ کر دے گا کس کو سپورٹر کیا ہے مرنگ پر پوٹر تو شپ کے لیے پورٹ ہوتا ہے کون سی پورٹ ہے جہاں پہ گھوڈز نے آن لارڈ ہوتا ہے اس سائل ٹی لکھی ہوتا ہے اس کے اندر بلاف لیڈن کی اندر یہ پورٹس کی ہے جی بلاف لیڈن کی ایک تو یہ کہ یہ لیڈر سیٹس ہے جب گھوڈز کو آپ شپ کے طرح بیج ہوگی لیگلی تو یہ ایک ایویڈنس ہے اس کے بعد یہ کانٹرٹ آف کیریج ہے جبکہ باہل کل جانے کا کانٹرٹ ہے اگر آپ کا باہر میں ایک ایشو ہوتا ہے تو آپ اس کے تھوڑھ کوٹ میں کسیز کر سکتے ہیں ایویڈنس کے دور پر شو ہوگا یہ ایک ساتھ ڈاکمنٹ ہوتا ہے جو گھوڈز کی بلکیت کو شو کرتا ہے کسیز پورٹس کی ہے چوتھی ہے کہ is it is transferable and can be present as cute in the bank اگر آپ نے بینک سے لہن لینا ہے ایک سپورٹر دیں تو یہ پریزنٹ کر کے بینک پہ لہن بھی پریٹ کر سکتا ہے بلا فلیکنگ پروائیڈز گارنٹی that the goods will be delivered to the person whose name is پریزنٹ کرسکو کوپکٹن ہے جو پہکٹن ہیں ساتھ پکٹس کا ہوتا ہے گوٹس کی پیکنگ ٹھیک ہوئی ہے اس سے یہ جو پیکنگ ہے اسے نا تو گوٹس ڈیمیج ہو سکتی ہے نا کچھ شپ کو اس سے ہاتھ رہا ہوگا پیکنگ کے بعد اگر تو وہ فرسکر ہے سیٹسفائید ہے تو وہ پھر اپنے کامنٹس لکھتا ہے نہ وہ بلا فلیڈگ کے اوپر ان کامنٹس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ کلین بلا فلیڈگ ہے ٹھیک ہے کپنل سیٹسفائید ہے اور کسی بھی بجا سکر کپنل سیٹسفائید نہ ہو گوٹس کو اپنی شپ پہ جوانا وہ پر ہمیتھ کرنے کی اجازتی آپ کو دیتا تو وہ پھر اسکے اوپر کمنٹس کی پیکنگ کے اوپر ان کامنٹس کی پیکنگ کے اوپر ان کامنٹس کی پیکنگ ہے تو پہلی جو دکمیٹ تھا وہ بلا فلیڈگ تھا دوسرے دکمیٹ سیٹسفائید ہے ایفٹس سیٹسفائید ہے وہ کپٹن ہے جہاز کا وہ کاؤنٹس کرتا ہے چیزوں کو چیک کرتا ہے پیکنگ کو چیک کرنے کے بعد اگر وہ سٹسفائی ہوتا ہے دوسری سید دیتا ہے بلا فلیڈن کے بعد جسا کہتے ہیں میٹ رسید بلا فلیڈن کی ایک سٹارٹن ڈاکومنٹ ہے ایک فارم فل کرنا پڑتا ہے آپ کو مال کے بارے میں ساری فرمیشن لکھنی پڑتی ہے وہ ایک چیز ہے پھر ایک ہے میٹ رسید جب کیپٹر اس مال کو جب لوڈ ہو جانتا ہے اس کو گھنتا ہے چیک کرتا ہے بتاتا ہے یہ بارے مطابق اتنے پیسید ہے جو آپ نے بتایا تھا یہ اتنے پیسید ہے ہے وہ شید بیٹ کی فریٹ نوٹ ہے تھرڈ ڈاکومنٹ ہے آفرہ دیشوہ بلا فلیڈنگ دا کیپٹن آدھا شیپ ایشوز آفریٹ روڈ کنٹینز ریٹیل آدھا چارجز یعنی کہ یہ وہ فریٹ کرایا چارجز ہے جی آپ نے جو اپنا مال لوڈ کیا ہے اس کے اوپر شیپک کپنی آپ سے اتنے پیسے چارج کر رہی ہے یا تو پی ملائی اڈماز پی ملائی جو بھی اس پی سسٹرم ہوتا ہے یہ چار کپیس ہے جو بنای جاتا ہے اس کے اوپر اس کے بعد آجی میری بیش مدید چوتی کیا ہے ہی سنچے کے بعد اس لئے انگھیا ہی تو دولتے ہیں بڑک تاریخ اس کو صرف معلوم بنی ا PvdA اس قر�an تو خیلق دیو پر ملوں کو ملوان کی بھی 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 بہتران سمجھنے ویڑک تاریخ اس کی بھی 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 اس کی خیلق دیر مثل بنید ہے اور کیاہ جب بھی بھی بالترین پیچھنی اور ہاں سیسی بھرت رہی چاہتا ہے چاہتا ہے ایک بنید ہم جب جب بھی 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 بیگانی جو پیکجیز ہے ویٹ ہے پورٹ اپ ڈا اوریجر انڈیسٹریشن وغیرہ تو یہ کہہ رہا جائے چاہتا ہے کہ آپ دو روپے آپ کے اوپر رسٹکشن تو نہیں آئیں لیکن کچھ جگہ پر رسٹکشن بھی ہوتی ہیں کمپری باؤنٹ کرتی ہیں آپ کو کہ فیچر میں کسی کسی کے جگری سے بچنے کے لیے ایکسپورٹر کو جو ٹرسپورٹیشن کمپری ہے شیپک کمپریوں کہتے ہیں کہ یہ اپنے مال کو آپ پر انشورس کرائیں تو اگر آپ مال کو اچھاورٹس کے لیے جاتے ہیں تو اچھاورٹس کمپری ہے آپ کے ٹوٹال گھوٹس کی وہ جو کسٹ ہے یا اس کی دسکرپشن ہے اس کی ریٹیلز ہے روٹ کرنے کے بعد جو چارجز ہے وہ پتانے کے باد آپ کو سٹکر کرتے ہیں کہتے ہیں میرین اچھاورٹس سٹکر یہ بھی فارن ٹرین بھی ڈیوز ہوتا ہے زیانہ تا ہے انوائس ہے پھرا فیمس دکومن ہے انوائس ہے اپنے بسنس ڈیوز ہوتا ہے اس دکومن میں بسکلی اپنے بسکلی اپنے بسکلی اپنے بسکلی اپنے اپنے بسکلی اپنے بسکلی اپنے بسکلی اپنے بسکلی welkom deinen无قree hierarchisiert، نقنت bb کیسہ ہیں waters близąd وہاں وہاں والا اڈرائے کمپی忙ی بھی گل نبیrs کام کرzone اپنے بھی شاعت میریش کرمی ند les jadiん with aعược Qu subscribers ہیٹ کیا ہے خرق با سو پکتنزی کے جانتے ہیں تو جو بھی پاکستان گول زارتگراہ کہا ہے تو اس کے پاکستان میں گولون نکھنے بھی شکریہ جائے گا کسٹم افیشلز جو کسٹم کی افسر ہے ہلکار ہے آپ ایکسپورٹنگ کنٹری ریکوائرد اس دکمنٹ اپنے دیوٹی is to be charged آہ اکارڈنی to the value of the goods reported جب آپ نے یہاں سے ایکسپورٹ کرنا ہے تو اس goods کے اوپر اس کے description کیا تھی کسنا کا محل تھا اس کے بارے میں جو report ہے وہ کسٹم ایس کے لاتے ہیں وہ کسٹم افیشلز کو تاکہ جب انہوں نے اس جو پر کسٹم اپ ڈیوٹیز ہی پوز کر دیا ہے تو ان کو پتا ہوئی ہے کس کے سرے goods ہے گورنمنٹ سے کیا ریٹس چل رہے ہیں گورنمنٹ کی پانسی کی ایس کے تابق تو اس ڈاکومنٹ کو سیٹیفائیڈ ڈاکومنٹ کو دیکھ کے پھر لگاتے ہیں اس کے اوپر ڈیوٹیز bill of change ہے یہ چپٹر بھی ہے accounting میں آپ پڑتے ہیں bill of change is one of the important document یہ بیسکلی use ہوتا ہے foreign trade بھی use ہوتا ہے آپ کی local trade بھی بھی use ہوتا ہے یہ سیلر بیسکلی سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے اور بائیر بائیر کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ bill of change drop کر دیں تو بیسکلی اس کو credit پہ ادھار پہ جانا وہ خورس بیٹھ جاتی ہے اور سیلر کو اس کے تیچار بیٹس ہے سیلر کو یہ ایک ایمیٹس کے طور پہ بھی مل جاتا ہے یہ اگریبیٹ ہے کہ اس پندر کو اس کے ادھاربال خرید ہے کل کو جس کی پیمٹ کرے گا اس کے علاوہ وہ اس کو ریٹین کر سکتا ہے بینک میں وقت سے پہلے جب آپ کو پیسے لے سکتا ہے سیلر کسی کو ڈورز کر سکتا ہے کلیکشن کے لیے بینک پہ دیسکتا ہے ڈیفرنٹ فائدہ ہے جو اس سے وہ اٹھاتا ہے بلافق چیز سے اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو ہائیلیٹڈ ایڈیڈ ہے the bill is an order to importer by exporter for the payment of goods at particular fixed date to or to specify person to a bearer ٹھیک ہے یہ بیسکلی آپ نے کونٹک پہ سارا اس کو ڈسکس کرتے ہیں وہی چیز ہے certificate of origin نیکس اس پہ جو آٹھا ڈاکومنٹ ہے when there is an agreement between the countries for exempting their goods from import duties or imposing less import duties اگر تو دو گلتوں کے درمیان کوئی ایسا پس پہ اگرمیٹ ہوئے کہ ہماری گلز یاد سے export ہوتی ہے یا وہ کہتے ہیں ہماری گلز import ہوتی ہے تو آپ نے اس کے پر duty کم لگا لیے کوئی ایسا اگر آپ کا dealing ہو رہی ہے so it is necessary for exporter to secure a certificate of origin to exporter کے پاس تاکہ اس کو duty نہ پڑے اور وہ ہی وہ present کرے گا importer بھی it is sent to the importer to present it to the custom authorities ابھی آپ کا بتایا ہے to the of the importing country it includes the origin of exporter کہ یہ کس country سے مال آ رہا ہے origin basically کہتے ہیں area کو منزل کو origin کس origin کس جگہ سے یہ آپ کا مال exporter ہو کے آ رہا ہے so exporter اس کو بنواتا ہے اور کس کو send کرتا ہے importer کو تاکہ جب importer اپنی country میں would receive کرے گا تو اپنی custom duties یا جو بھی وہ charges یا گورنمنٹ سے save کرنے کے لیے اگر اپنی ایسا rule ہے تو وہ پھر present کرے گا دیکھیں جیے میرا فلا country سے بھانا ہے اور ہمارے قائل کے مطابق اس پر duty charge نہیں ہوتی تو آپ یہ duty charge نہیں کر سکتے تو اس طرح کی بات کرنے کے لیے اسے certificate of origin چاہیے جو exporter پروائیٹ کرتا ہے importer کو number 9 پہ ہے letter of credit one of the most famous document اکثر use ہوتا ہے یہ آپ کے questions کے اندر اس کے بارے پوچھا جاتا ہے letter of credit is a return instrument issued by the buyers خریدار ہے جو bank authorizing the seller to draw in accordance with certain terms of conditions ورمید اچھا بسکر اس کے شارٹ ایل سی کا بھی word use کیا جاتا ہے اس کے اس کے اس کے ایسی کا بھی word use کیا جاتا ہے یہ documents جو buyer ہوتا ہے اس کا بچھو کرتا ہے basically seller کے لئے کہ آپ بغیر کسی ڈاؤٹ کے اپنی course یہاں پہ send کریں اور اس کے پائمٹ ہم کروا کے دیں اور اگر payment نہیں ملتی تو bank خود ذوئیدار تو یہ اگر آپ بغیر شرور اگر کسی دیو ملتی بیچنے والے کو سیلر کو ایک سپورٹر کو کیا پیمٹ پر ڈاؤت ہے مجھے پتہ نہیں ملتی ہے کہ نہیں ملتی تو وہ گارنٹی دلواتا ہے اپنے بینک کو اپنے بینک کو ٹھیک ہے جی کہ آپ گارنٹی دے کہ میں اگر مال بیجو تو کیا پیمٹ کمیں گے تو وہ جو گارنٹی ہوتے ہیں بیسی کلی ہو کریتے ہیں لیٹر آف کریں اگر مال بیج دی ہے اب مال رسیو کرنا ہے اپنے مال رسیو کرنا ہے تو اس نے اپنے کسٹم کی جو افیسرز ہیں کو چونکہ پی کرنے دیوٹی اب وہ ڈیوٹی پی کرنے کے لیے جو ڈیٹیل بتائے گا اپنے مال کی وہ ڈیٹیل جس چیز کے اندر لکھی ہو گئی تمام اپورٹر گھوٹس کے اسے کہتے ہیں بیلاف اینٹری ٹھیک ہے جو بیلاف اینٹری ہوتا ہے اس کے لیے تھری فارمز ہوتے ہیں وہ کہہ رہا ہے بلیک بلو اور وائٹ اینٹرپارمز بھی بڑھمؤ divide بلو اور دیلی پیشی کرنا ہے ڈیٹکے ہوتا ہے اگر آپ نے ایسی good support کی ہے جو آپ نے اپنی ملک میں ہی بیچتی ہے اور duty miss پر چارج ہوگی تو below farm آپ use کروگے اور اگر آپ نے کچھ ایسی good import کی ہے ان کو آگے آپ نے دوبارہ سے export کر دینا ہے لیکن کچھ use نہیں کرنا آپ نے country میں آگے کسی دوسرے country کو آپ بیچ رہے ہو تو پھر آپ use کرتے ہو white farm یہ ہوتا ہے bill of entry bill of site site کہتے ہیں basically جگہ کو place کو بہر سے بڑھ دیا گیا تو if the importer has not received the document regarding to the important goods then the request of customer authorities to inspect the goods their own superbeer and to prepare necessary list اوپر ہم نے جو document بڑھا ہے bill of entry یا ہم نے سے پہلے پڑھا ہے bill of lading یا اس سے پہلے جو آپ پہے تھے documents اس پہ ڈیٹیل بتاتا ہے ایک سپورٹر bill of origin تھا certificate of origin تھا تو اگر ایسی طرح کے document جو کوشن پورٹر کو وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا وہ نہیں پہنچ سکیں اب اس کا گھر سو پہنچ چکی ہے یا documents نہیں ہے کسی وجہ سے تو جو important ہوتا ہے وہ request کرتا ہے اپنی کریٹری کے custom authority سے کہ میرے پاس detail کے documents موجود نہیں ہے آپ اپنی superbeer میں اس کو چیک کر لیں اور چیک کرنے کے بعد آپ list منا دیں تو جو list بنے گی میں اس پہ agree کروں گا پھر جو آپ duty charge کریں گے وہ charge ہو جے گی تو یہ جو list موقع میں بنتی ہے دیکھنے کے بعد اس کے بعد ملا site چارٹر پارٹی چارٹر پارٹی بیسیکلی یہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے چارٹر کو آنے کا مطلب ہوتا ہے جب آپ پوری ایک شیپ کہنے یا کوئی وہیکل کہنے ویسل ہے اس کو پوری کو پوری کو آپ ریٹ پہ کر لیتے ہیں ٹوٹل آپ ریٹ پہ کر لیتے ہیں اسے چارٹر پارٹی کہتے ہیں بک پہ دیکھنے وہ لکھتا ہے چارٹر پارٹی 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 ہے اس میں آپ نے کیا کہہ رہے گی یہ پرٹیکل سفر ہے یہاں سے لے کے وہاں تک پوائٹ اے سے لے کے پوائٹ بی تک صرف ہماری گوٹس پہ جائے گی اس کے بعد آپ نے جھاں بوکن ہے نی جائے سے ایک ہوتا ہے ٹی بیٹ کے لئے کہ تین گھنٹے کے لیے تین دن کے لیے تین ہفتے کے لیے تری مدھ کے لیے یہ پورے کا پوری شپ ہم ہائر کر رہے ہیں یہ دو کے ساتھ کے چارٹر پارٹی ہوتی ہے مجھے لوگ مجھے لوگ پروائٹ کیا جاگے بے کہتا ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو لوڈ پروائیٹ کرتے ہیں لیکن سکیورٹی کیا ہے گارانٹی ہے اس لون کی تو بیسیک لیو گارانٹی کیا ہوتی ہے اپنی گوڈز کو ایز گارانٹی سکیورٹی کے دو پر کھواتا ہے ہی پورٹر جب وہ گوڈز کا کبزہ دیتا ہے بینک کو کہ میری گوڈز آپ کبزے میں لینے بھی شک تو اسے ہم کہتا ہے ہای پورٹکیشن کرنا تو مک میں دیکھیں تو وہ لکھا ہوا ہے کہ لیکٹرہ فائی پورٹکیشن دیکھیں گوڈز آپ کو پر کھوٹی کو پوٹکیشن کرتے ہیں تو اگر آپ نے عرضہ آپیسی کیا تو آپ کی گوڈز ہی ہو تو آپ نے کھوائی کہ تھی تو پھر بینک او گوڈز کو کبزہ حاصل کر سکتا ہے پوڈزی کو پر کنٹرول میں لے سکتا ہے اچھا جی اس کے بعد نیکس ہے جی اس پر ڈاکویڈز بے ہوا رہا ہے دوک وارنٹ دوک جگہتے ہیں جہاں پہ بہلا پھر اللہ کر رہے ہیں ایسا کسی دوسرے کے نامی ٹرانسل ہوتا ہے ایسیوڈ بائی ویر ہاؤس کیپرز جو گودہ آپ ہوتے ہیں برے برے ان کے کیپرز یعنی کی جو یہ بانکان ہے تو جس کو یہ کرتے ہیں ایسا کسی دوسرے کے نامی ٹرانسلہ ہوتے ہیں ایسا کسی دوسرے کے نامی ٹرانسلہ ہوتے ہیں اگر آپ نے گوڈز امپورٹ کیا ہے تو اس کے بعد وہ کسی ویر ہوسٹ میں رکھی گئی ہے تو آپ نے کس ویر ہوسٹ سے جا کے جب اپنی گوڈز لے نی ہے تو کیسے لے گی آپ کو اپنی اتھارٹی شو کرنی پڑے گی کہ جی یہ مالک میں ہے تو اتھارٹی کیسے شو ہوگی جب گوڈز بیج رہا تھا کسپورٹر تو وہ آپ کے نام کوئی وارنٹ دے کوئی آپ کی اتھارٹی کو شو کرنینا ڈاکومنٹ دے تو اس ڈاکومنٹ کو کہتے ہیں ڈاک وارنٹ جس سکتے ہیں نشترح بھی شو کرنی یں ڈاک ڈاکومنٹ علیہ ورموک lad ہ تربہ سیور آف شیپنگ کمپری بطلب آگے کسی کسی سب کا لاؤس ہو جاتا ہے لاؤس کیسے ہو سکتا ہے اس ایکسپل دیا کہ وقت سے پہلے آپ کا بال پہنچ گیا تو بلا فلیڈنگ تو آپ کے پاس پہنچے نہیں تھا کوئی آپ کو پنلٹیز پار جاتی ہے اس طرح کیس پہ اگر تو جو ڈیلی تھا یا جو گلڈ تھا وہ ایک سپورٹر کے بحاف پہ ہے تو وہ کہے گا ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو لیٹر آف ایڈیمٹی دیا ہوا ہے یہ چارجز میں آپ پرداش کردوں گا دیریری آرڈر next document ہے it's a document containing an order issued by the order of the goods in the name of the port officer to hand over to the holder of this order ایک ایسا آرڈر ہے جس کے وقت لکھا ہوتا ہے کس کو لکھا ہوتا ہے شیپنی کو میرا یہ آرڈر جس شخص کے پاس ہوگا اپنے اس شخص کو گوڈز پروائیڈ کر دی رہی دکمیں اس شخص کو گوڈز پروائیڈ کر دی رہی ہیں these documents are used to attain and transfer the rights of the ownership اگر آپ نے اپنے رائٹس کسی دوسرے بندے کو دے دی ہے اپنے رائٹس کسی کا پیسہ ادار چکانا تھا وہ دی چکا اس کا تو وہ کہنا جی میرا مال آ رہا ہے کسی کی اس سے ملک سے آپ اس مال کو بیج کے میرا پیسہ دیکھنے کے لئے کرنے تو وہ شخص کیسے مال سیم کرے گا فلو جو اپنے رائے گا اس میں کیا ہوتا ہے کہ ownership دوسرے شخص کو transfer ہو جاتی ہے بچے مال فارن میں اس بھی 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 بچے مال آلوڑی پڑھا ہے یہ فارپ کے لئے سکریب پرچھے زیادہ ڈالوڈ و یو چیز تونک پرش آئی خورت کرنا ہے ایس کا فارما کہہ تو اپنے بکا سکریبہ ڈالوڈ ہے ایس میں وہ کانٹس اور جی اپنے یوز کردے ہیں اس کے بعد جو مجھے ٹاپک شوہ رہا ہے آہ یہ بہت ہے اس میں کوئی کے ذات دکالے والی کے بہت ہے جب